اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری پیار اسی یوٹیوب کی فیملی امید ہے جسے سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹکون لے ہیں ہم آپ لوگ کے لئے ایک نیو ویلوگ آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں سے کل والا ویلوگ میں نے انڈ کیا تھا میں خالہ کے گھر آگئی تھی تو وہیں سے میں رات کا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں مطلب یہ وہیں سے میں ویلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ آپ کی سسٹر یہاں پر کیوں رہتی ہے وہ اس طرح تو پھر اس لئے پھر یہاں پہ جو ہے نا بس میں اپنی چوکلیٹ کھا رہی تھی آج مارکٹ گئی تھی نا رات کو ویلوگ میں نے شیئر کیا تھا اس میں آپ لوگ کو دکھایا تھا بس کچھ چیزیں رات کی کریونگ پوری کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں نا باتیں کرتے کرتے بندے کا بھوک بھی تو لگ جاتی ہے تو ہم نے سین بنایا تھا کہ ہم لوگ نا آج مووی دیکھیں گے رات کو تو بس اسی طرح چپس ہوگی رہا جب کزن سب اکٹے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ جب کزن سب اکٹے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ نہیں خیر ابھی تو ہم صرف دو ہوں ہیں جب ہم ثبوت ہی ہیں نا کزن سب اکٹے تف زیادہ مزا آتا ہے تو بس یہاں پہ میری سیسر نے آج دال چاول بنائے تھے میں اتنے مجھے پسند ہے نا دال چاول آلو دال تو میری موسٹ فیوریٹ دال اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے آپ انہوں کو آلو دال وہ کہتے ہیں آلو دال دال میں آلو کون ڈالتا ہے لیکن یقین کریں جب آپ یہ آلو دال بناتے ہیں نا مطلب سب فین ہو جاتے ہیں باقی دالیں تو آپ بولی جائیں گے تو اس کی ریسپی میں چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ سرچ کریں گے آلو ڈال ریسپی بائی ریدہ فوڈ فیکٹری تو آ جائے گی بھر یہاں پہ اسی طرح ہم لوگ رات کو انٹ بہت اچھا ٹائم گزرا مووی دیکھی اور اس کے بعد میں نے کوئی اپنے ویلوگز دیکھے مجھے اپنے ویلوگز دیکھنا بڑا ہی پسند ہے اس کے بعد صبح کا ٹائم ہو رہا تو یہاں پہ جو ہے نا سماب کی جو بلہ اس نے رکھا ہے بلی نہیں ہے بلہ ہے مطلب ہم میل ہے اتنا ہے کوئی میرے میں تانگ ہی طرح کرتا ہے رات کو اس نے مرے اوپر جانپو مارا میں ایسی اوٹھی کہ مجھے نین نہیں نہیں آئی ہے مجھے باتانی ڈال کی بات نہیں ہے مطلب مجھے نا ہم لوگ نے کبھی رکھی نہیں بلی تو اس وجہ سے مجھے جو ہے نا ٹھوڑا جیب لگتا ہے مطلب ایسے کہ جیسے کہ ہم ہمیں عادت نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں مجھے بیرا بھی نہیں لگتی بری بھی تو کبھی لگی نہیں سکتی لیکن جی ہے کہ ہم لوگ نے کبھی رکھی نہیں تو بس اس وجہ سے پھر اس کو دور دور سے دیکھتے ہیں وہ بھی اتنی تیز ہے نا مطلب تیز ہے اس کو بلی سمجھ نہیں ہو لیکن ہے بلہ ہو تو وہ اتنا تیز ہے نا پیچھے پیچھے وہ جو ہے نا بھاگتا ہے اور میرے پیچھے اتنا اس سے ہوتا جوانا پھر یہاں پہ جو ہے نا پھر دوپیر کا ٹائم ہو رہا تھا میں آئی تھی ٹیرس میں میں نے کہا چلو چل کے نا موسم ننجوائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہیلیکپٹر پھر رہا تھا تو مجھے اپنا بچپن جاد آگیا مجھے چھوٹے ہوتے بڑا ان سے ڈر لگتا تھا اور ابھی بھی اکثر جب یہ قریب سے گزرتے ہیں نا یہاں پہ گجرا والا میں بڑے ہیلیکپٹر پھرتے ہیں تو اکثر تو بھوت ہی نیچے ہوتے تو اس کی آواز سے مجھے بڑا خوف آتا ہے تھوڑا تھا مجھے نا اس چیزے بھی ہے راج تو میری آج سٹوریاں ہی نہیں ختم ہو رہی اچھا یہاں پہ جو ہے نا بس میں ٹیلس پہ آکے بیٹھ گی تھی یہاں پہ جو ہے نا گرمی نہیں تھی آج موسم تھوڑا تھنڈا تھنڈا ہی تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا نا موسم کو انجوائے کرتے ہیں بس اپنی کمپنی بھی کبھی کبھی انسان کو انجوائے کرنی چاہیے نا اکیلے بیٹھ کے تو بس میں وہی بیٹھتی ہوئی تھی اور میں پتہ نہیں کس کا جوتا اٹھا کے پہن لیا ہے مجھے نظر آیا میں خوصہ پہن پہن کے تنگ آگئی میں اپنا نا ہی جوتا لائی تھی وہ جو ہے نا مجھے فٹ تھا میں نے چیک ہی نہیں کیا نیا ہی لیا تو اس وجہ سے مجھے خوصے میں اتنا ٹائم گزارنا پڑ رہا ہے نا یہاں پہ ہر ٹائم خوصہ پہن پہن کے ہے تو بہت کمفرٹیبل لیکن یہ ہے وہ پہن کے نا بندہ مطلب یہ ہے کہ تھک جاتا ہے ایک جوتا پہن پہن کے ہے اب وہ میں چینج کروالوں گی یہاں پہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا اور خالہ بھی دعوت کی تیاریاں کری تھی آج دعوت تھی خالہ کی طرف ہم سب کی ہم آئی فیملی کے اور میں پہلی ادھر آئی ہوئی تھی میں نے کہا میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں مجھے ہوتا کہ میں جو ہے نا ویلی نہ بیٹھوں مجھے کام کروانا ساتھ ہیلپ کرانا اچھا لگتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی دل نہیں کرتا انسان کا ہے لیکن زیادہ تر میری خوشش ہوتی ہے کہ میں مطلب کام کروں بھیلی نہ بیٹھی رہوں مجھے مطلب کوکنگ کا بیسی بڑا شوک ہے آپ سو کو پتہ یا بلوک سے تو میرے اندازہ ہوئی جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ہیلپ کروانے کے لیے کچھن میں آگئی تھی مجھے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کچھن میں لگا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے مزہ آتا ہے بس مل جل کے کام کرنے کا تو بس ملک لیا تھا دودھ اس کو بوائل کیا ایک کب چینی اس کے اندر ایڈ کیا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لیں جب دودھ بوائل ہو چینی کو اندر مکس کر لیں گے پھر کسٹڈ لیں گے بارہ سے پندرہ چمچ کیونکہ کسٹڈ جلدے تھک نہیں ہوتا ہمیں کسٹڈ اس کے لئے تھک چاہیے ہوتا کیونکہ ہمیں اس میں بعد میں کریم ایڈ کرنی ہوتی ہے تو یہ کسٹڈ تھکی نہیں ہو رہا تھا ہشبتہ نہیں کیا تھا اس کو تھا تو رفان کا پر یہ ہو نہیں رہا تھا تک پھر ملت مطلب یہ نا تھوڑا رنی رنی تھا پھر آپ لوگ جو اچھی کوالٹی کا کسٹڈ لیں گے نا تو وہ پھر اچھے سے مکس ہو جائے گا اندر اور اچھا بنے گا کسٹڈ تو بس کسٹڈ کو جیسے دودھ میں مکس کر لیں پانی میں مکس کر لیں اس کا لیکویٹ بنا کے آپ نے دودھ میں مکس کرنا ہے وہ کسٹڈ کو تھنڈا ہونے دینے ایک پیکٹ کریم ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو اپنی پسند کے فروٹس وغیرہ garnشنگ وغیرہ کرنے کے لئے جو آپ کو پسند ہے میں نے کوکٹیڈ ڈالی تھی اور کیک ایڈ کیا تھا اور اس کو جو انا تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں گے لئے اس لگا کے تو پھر اس کے بعد جو میں نے کہا چلو آپ جو انا شوور لیتے ہیں اس کے بعد ریڈی شیری ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوئی کام کرواتے ہیلپ کرواتے ہیں ساتھ ساتھ سارا کرے تھے صبح سے خالہ اٹھے ہوئی تھی انہوں نے کافی آدھا کام تو کر لیا تھا سبزیاں وغیرہ کٹ کر لی تھی اور باقی میں نے کہا چلو میتھا میں بنا دیتی ہوں بریانی بس رہ گی تھی پھر وہ ہم نے کہا شام کو بناتے ہیں اور کیونکہ رات کی تقریباً جو انا دعوت ہی دینری ہو جانا تھا یہاں پر جو مجھے لگی بھوک میں نے کہا جو چپس لائے تھے وہ کھاتے کیونکہ رات کو تو میں نے کھائی نہیں میں نے رات کو ڈال چاہے والا کھالی اتنے مزے کے بنے تھے نا تو پھر میں نے کہا چلو جو چپس پڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں ڈیو میری موس فیوریٹ کمبینیشن ہوتا ہے یہ تو پھر میں اس کو لے کے بھی ٹیرس پہ آگی میں نے کہا چلو بیٹھ کے کھاتی ہوں ایکشوری سماب نا پیپر دینے گئی ہوئی تھی تو اس میں کیلی کیلی پھر رہی تھی کبھی میں کچھ کر رہی تھی کبھی کچھ کر رہی تھی یہاں زہی بات ہے آپ کی ایش فیلو ہو نا کوئی تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹائم اچھا سپین کر لیتے ہیں میرے بہن کاموں میں لگی ہوئی تھی اس ٹائم پر تو بس پھر اسی وجہ سے کیونکہ زہی بات ہے جب گھر میں دعوت ہوتی تو انسان کو کام وغیرہ خود ہی کرنے پڑھتے ہیں سارے تو بس آنٹی اور وہ پھر میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ اچھا لگتا ہے تو میں بھی آپ لوگ کو یہی میسیج دینا چاہوں گی جتنے بھی لوگ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں اپنے سسٹرز کا بھابیوں کا جتنی بھی نندے بھی ہیں جتنی بنتی ہیں یا بن رہی ہیں یہی میسیج دوں گے کہ آگے اپنی جو بھابیوں کی ہیلپ کرایا کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کام کروائے کریں اچھا لگتا ہے ایک بیٹھا کام کر رہا ہے دوسرا بیٹھا بیٹھا جو انجوائے کر رہا ہے بس یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میرا یہی میسیج ہوگا سب کو کہ اس چیز کو ذرا آپ لوگ نہ دیکھا کریں کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے ساتھ میں ہیلپ کرانی چاہیے تو اچھا لگتا ہے تو خیر یہاں پہ جو انہا بڑا لیکچور دے دیا میں نے اور یہاں پہ اب جو انہا بیریانی بناتے ہیں تو بس میری بہنیں سائجی تھی تیار کر دی تھی مطلب چکن وگرہ دو ہو دیا تھا میں نے ویجیٹیبلز کٹ کر لی میں نے کہا چلو بیریانی بھی میک بچ بنا دیتی ہوں ساتھ مل کے تو مل جولکی بنایا تھا تو پھر میں نے اپنے ہی سافت سے جو ہے نا سپائسز ایڈ کی ہیں میں نے کہا آج درہ سپائسز اچھی سی بناتے ہیں بیریانی نا سپائسز ڈال کے ایکشلی ہم لوگ نا سپائسی پسند کرتے ہیں ان کی فیمز میں درہ نارمل سپائسز ایڈ کی جاتے ہیں اتنی مرچے پسند نہیں کی جاتی تو میں نے کہا آج کے دن چلو بناتے ہیں تو میں نے پھر مرچے سہی ڈالی تھی تھوڑی پھر اچھا اتنی زیادہ بھی نہیں تھی لیکن اچھا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے خالق جی کہتی ہیں یہ ویڈیو بناو دہیں پھلکیاں بنا رہی تھی وہ دہیں بڑے ہوتے ہیں نا جو وہ بس سمپل ہونے جیسے دہیں کو کالی مرچ نمک گیاں ڈالتے ہیں وہ ڈالا ویجیٹیبلز اپنے ہی سافت سے مرچے پیاز علو بوائل کیے ہوئے اور پھلکیاں جو ہوتی ہیں کوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بزار کی بھی لوگ جوز کرتے ہیں لیکن انہوں نے گھر میں بنائی تھی کوڑیاں بنانے کا سمپل سا طریقہ ہوتا ہے بیس سن میں آپ لوگ گھر کے نمک مسالے ڈال لے ہوتے ہیں نمک میرچ زیرا کادن یا تھوڑا سا پسا ہوا اس طرح کی چیزیں پھر میٹھا سوڈا اس میں تھوڑا ڈالتا ہے جس سے سوفٹ بنتی ہیں اور پانی کے ساتھ اس کا مکسٹر بنا کے اس کو فرائے کر لیا جاتا ہے ایزی سا ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں گھر میں بناتے لیکن ہم لوگ جو اینا گھر میں بناتے ہیں گھر کی زیادہ مزے کی لگتے ہیں ممہ بھی میری گھر میں بناتے ہیں اور جی یہاں پہ جو اینا مٹن بن رہا تھا مٹن کورما خالا بنا رہی تھی یہ والا کام خالا کی طرف تھا اور وہ باقی کام ہم دونوں نے مل کے کر لیا تھے اور یہاں پہ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی اگر جب آپ سالن بناتے ہیں اکثر جب گریوی آپ نے بنانی ہو نا گرم سالن میں نورمل پانی نہ ڈالیں اس کو گرم کر کے پانی کو ڈالیں اس سے ٹیسٹ صحیح رہتا ہے اس کا تو یہ اس میں زیرہ بھی تھا آئی تھی وہ نے ڈالا ہوا تھا ہے ویسی ہی تھا اندر تو ہر تھوڑا سا پانی ڈالیں نا جب جتنا بھی ڈالنا ہو گرم کر کے اس کو ڈالا کرے تاکہ سالن کا ٹیسٹ صحیح ہی ٹھے اور اس کے بعد جی بس میں ٹیرس پی آئی تو بلی پھر میرے پیچھے پیچھے اس بلی نے میری جان نہیں چھوڑی پیار جو میں ٹیرس پی آئی اتنا پیارا موسم ہو گیا نا اچانک موسم ٹھیک تھا لیکن یہ تھا ادھا تھنڈ نہیں تھی لیکن اچانک بادل ہو گئے اور حسین تھا موسم ہو گیا خوشی مجھے بڑی ملتی ہے جب اتنا پیارا موسم ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی تو بیر جی یہاں بھی شام کا ٹائیم اور تار سیماپ کہتی ہے کہ چلو مارکٹ چلتے اسے کچھ کام تھا اسے کوئی سوری چیز لینی تھی ابھی پیپر دے کے آئی تھی کچھ دیر پہلے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں موسم بی بڑا پیارا ہو رہا ہے میں عدل ہی کر رہا تھا کہ ہم باہر جائیں تو اتنی دیر میں یہ آگئی تو پھر ہم بس یہاں پر باتے کرتے کرتے جا رہے تھے جو اتنا پیارا موسم جب ہونا بڑا اچھا لگتا ہے بہت کم میں حیال سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں ایسا موسم نہ پسند ہو بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پسند نہیں ہوتا لیکن میں حیال سے نیچر کو انجوائے کرنا چاہیے چیزیں مزے کی لگتی ہیں انسان کو کچھ رہنا چاہیے ہر چیز کے ساتھ اچھا لگتا ہے ٹائم اچھا اچھا گزارنا چاہیے تو بھر یہاں پہ جب میں واپس آئی تو بیریانی وغیرہ کے چاول جو اینا ریڈی شیری ہو گئے ہوئے تو خالہ نے شاید کر دیئے اس کے بعد جب اس کھانا شانا ہمیں بہت انتیار کری تھی گواب وغیرہ فرائی کر رہی تھی تو ماشاءاللہ جی کھانا بہت زبردست بنا تھا تو خالہ نے بہت مزے کا مطل وغیرہ بنایا ہوا تھا بہت اچھا کھانا تھا آج کی دعوت کا بہت ہی مزے تھا بہت ہی انجوائی کیا ہم نے اور بہت ماشاءاللہ کھانا مزے کا تھا اور پھر اس کے بعد جی یہاں پہ رات کے ٹائم بارش سٹارٹ ہوگی اتنے اچھا سین موسم تھا اور سٹوری تو انسٹا کی جو میں دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہی ہے سٹوریز میں بہت لگاتی ہوں انسٹا پہ تو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں لوگ کو کریں گے یہی پہ اینڈ پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب پیارا سا کومنٹ اللہ حافظ جی ملتے ہیں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں